اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر تین جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے حروف مقتعات یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں جن کا مرکزی مضمون توحید ہے اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے لیکن جو کہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرائی گروپ ہے مکی پہلے گروپ کے اندر صورت صورت فاتحہ ہے وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے تو گویا کہ دو جو پہلے گروپ آئے جن میں سے پہلے میں صرف دو مکی صورتیں تھیں الانعام العراف دوسرے میں یہ چودہ سورہ یونس سے لے کر مومنون تک بلکہ وہاں مکی صورتیں اب یہ تیسرا گروپ ہے سورت الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک یہ آٹھ صورتیں ہیں اس کے بعد مدنی صورت آئے گی سورہ احضاب اور سورہ احضاب معنوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نظل الفرقان بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر یہ تیسری صورت ہے جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہیں سورہ بن اسرائیل سبحان اللذی اسراب عبد ہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد لقصہ سورہ کحف الحمدللہ اللذی انزل علا عبد ہیل کتابہ اور یہاں پر ہم یہ تیسری صورت ہے تبارک اللذی نظل الفرقان علا عبد ہیل یکون للعالمین نظیرہ تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لئے خبردار اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی جس کو بھی قرآن پہنچ گیا حضور کا انزار پہنچ گیا وہ آیت یاد کر دی جیس سورہ انعام میں آئی تھی قل اوہی علیہ حاضر قرآن لِعُنزِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغ جس کو بھی قرآن پہنچ جائے اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے اللذی لہو ملک السماوات والرد وہ کہ جس کے لئے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنی سائی کی آخری آیت سے اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِكٌ فِي الْمُلْكِ اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے حکومت میں حکومت کے اختیارات میں حاکومیت میں وَخَلَقَ كُلَّ شَئِينَ اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا وہ خالق ہے تنہا باقی سب مخلوق ہیں وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور ہر شے کے پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر شے کے لئے ایک اندازہ ہے وَتَّخَذُوا مِنْ دُوْنَهِ آلِحَةً اور انہوں نے اختیار کر لی ہیں اس کے سوا ایسے آلحہ ایسے دیوی اور دیوتا لَا يَخْلَقُونَ شَئِينَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ جو کسی بھی شے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں وَلَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسَهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعَا اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا نہ انہیں اختیار ہے موت کا نہ اختیار ہے جینے کا نہ اختیار ہے اٹھنے کا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْقُ وَنِفْتَرَا اور کہا ان کافروں نے یہ کافر کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ قرآن جو ہے یہ گھر لیا ہے اس کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہذا نہیں ہے یہ اِلَّا اِفْقُ وَنِفْتَرَا ہو بلکہ ایک اِفْق ہے گھڑی ہوئی شے ہے جس کو کہ گھر لیا ہے اس نے وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے کوئی پینل ہے جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصریف کے اندر اس کتاب کے قَوْمًا آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَذُورًا تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر کسلی ہے انہوں نے اتنی ایسی بڑی باتیں بجو کہیں ہیں یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا افترح ہے وَقَالُوا اسَاطِرُ الْاوَّلِينَ اور وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ پرانے قصے ہیں پرانی باتیں ہیں اکتتابہا یہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں کسی اور سے اکتتابہا قَتَبَ يَقْتَبُ لِخْنَا اکتتاب بابِ افتیار ہوگا کسی سے کچھ لکھوا لینا اکتتابہا انہوں نے لکھوا لیے ہیں چیزیں فَهِيَ تُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَاسِلًا اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے املا کرائی جاتی ہے صبح شام صبح شام کوئی آتا ہے کوئی شخص ان کو بتاتا ہے وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں اور صبح شام جو کچھ لیے آتا ہے اس کو پھر آکے ہمیں سناتے ہیں دھونس جماتے ہیں کہ وہی آئیے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي سَمَاوَاتِ بَاللَّ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس حسنی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شیخ و آسمانوں کی اور زمین کی اِنَّهُ قَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کیا ہوا اس رسول کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں لیکن کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کئی کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے یہ کیسا رسول ہو گیا کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرح کوئی فرشتہ ہوتا اڑتا ہوا پراؤں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں فَيَكُونَ مَا هُو ذَحِرَا نَذِرَا وہ ان کے ساتھ ہوتا آگے آگے چلتا ان کے ہٹو بچو ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور وہ خبردار کرتا ہے لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر اَوْ يُلْقَ إِلَيْهِ كَنْدُنْ یہ وہی باتیں جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہیں یا ان کو دے دیا گیا ہوتا ان پر ڈال دیا گیا ہوتا آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّتُنْ یا قُلْ مِنْحَا یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا یہاں اس مکے کی سرزمین میں وادی غیر زیدرہ میں جس سے یہ بفراغت کھاتے ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجْلًا مَشْهُورًا اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو کہ جو ہیں صرف ایک سہر زدہ شخص ہیں ان پر تو کوئی یادو ہو گیا ہے یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا یہ سہر زدہ شخص ہے یہ کیسی مثالیں آپ کے لئے بیان کر رہے ہیں تو وہ بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں اور اب ان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اسی در راستے پر آئیں اس لئے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے یہ میں آپ کو بتا کیا کہا ہوں یہ جو دو گروپ آبھار ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جو میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے یہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں ہیں بارہ برس ہیں متی دور کے پہلے چار سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ قاف سے آگے ہیں دو گروپ ہیں وہ آقیر میں منزل ایک ہے سورہ قاف سے آگے منزل ایک ہے گروپ دو ہیں مکی مدن سورتوں کے وہ ہیں جو ابتدائی چار سال کے ہیں یہ دو ہیں جو درمیانی چار سالوں کے جو ہم پڑھ چکے ہیں سولہ سورتیں دو ادعام و عراف اور چودہ سورہ یونس سے لے کر مومنوں تک یہ ہیں آخری چار سالوں کی تو یہ درمیانی چار سال ہے بڑی بہا برکت ہے وہ اس لیے نبی اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فرام کر دی جائیں یہ تو بڑا زور نگاہ لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں اب ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں ایسے باغات ایک باغ نہیں باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے لیے دہرے بہتی ہوں گی اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قسم کئی محل ہم تعبیر فرما دیں لیکن یہ ہے کہ بلکذبو بستا اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے یہ انکاری ہے قیامت کے یہ انکاری ہے باہت سے بادل موت کے اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے باہت سے بادل موت کا انکار کیا ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اذا آراتھم من مکان بعید جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھوکا جائے گا دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں سمعو لہا تغیضم و زفیرہ تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شیر دار رہا ہو ججلائے گی اور چلائے گی کہ جلدہ جل انہیں میرے اندر جھوک دیا جائے وَإِذَا عُلْقُوا مِنْهَا مَقَانًا زَيِّقًا اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں تنگ جگہ میں مقررنین اور وہ زجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے دعو ہُنَا لِكَ سُبُورَا اس وقت پہ وہ موت کی دعا کریں گے ہائے موت آ جائے کسی طرح ہم نسیم منصیہ کر دیے جائیں ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ شعور ختم ہو جائے لَا تَدُوْلْ يَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو بدعو سبورًا کسیرہ بہت سی موتیں مانگو اب موت آئے گی نہیں مانتے رہو موت لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جنل مسلسل میں یہ عذاب جو ہے اس کی تخفیف میں اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیف نہ ہو لہذا اب موت آکے تمہیں شٹکارہ نہیں دلائے گی قُلْ اَزَالِكَ خَيْرُونَ اَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ اللَّتِي وَاِلْمُتَّقُونَ کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ وہ جنت رہنے کی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیبندوں سے قَعَانَتْ لَهُمْ جَذَانُ وَمَسِیرَةً اور وہ ان کے لئے ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹ جانے کی جگہ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَعُونَ خَالِدِينَ یہ لوگوں کے حقوق کے لئے وہاں ہر وہ شئے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش قَعَانَ عَلَىٰ رَبْدِكَ وَعَدًا مَسْئُولَ اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لئے وہ ذمہ دار ہے اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئے تھی لَمَّنَا وَعَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُولَكَ وَلَا تُفْدِنَا يَوْمَا قِعَا پروردگار جو تُو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں اللہ تعالیٰ وہ وعدوں کے پورا کرے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ اور جس دن کہ ان سب کو جمع کرے گا وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا فَيَقُولُوا آَانْتُمْ اَزْلَلْتُمْ اِبَادِهَا اُلَائِمْ وہ جمع کر لیں گے اور فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر مت بنا لئے گئے یا اور اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی یا انبیاء ہوں گے یا اور بھی جس کے ساتھ یہ مستاخی و ظلم کیا گیا ہو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا اَنْتُمْ اَزْلَلْتُمْ اِبَادِهَا اُلَائِ کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اب ہم دلل سمیل یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَمْبِغِرِنَا اَنْ نَتَّخِنَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَا وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے اس سے اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں ہمارے لیے یہ کسی طرح روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں ہم نے ان لوگوں کو ولی ورار نہیں بنایا وَلَاكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاهُمْ یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے اللہ اہل ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی اللہ وَلِيُّ لَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْنُورِ اور اللہ اَلَا عَلْنَا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے لیکن اے اللہ آپ نے آپ نے اس کو ان کو شامان دیا ساد و شامان انہیں اور ان کے عبا و اجداد کو اور ان کو فراوانی دی دولت دی حیثیت دی حتی نصف ذکر یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے یاد دیانی کو بھول گئے ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی وَكَانُوا قَوْمًا بُورَا اور یقیناً یہ بڑے تواہ ہونے والے لوگ تھے فَقَدْ كَذْبُونَكُمْ اب اللہ کہے گا ان لوگوں دیکھو بھئی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں تو تمہیں جھٹلا دیا بِمَا تَقُولُونَ جو تم کہہ رہے ہو تمہاری بات انہوں رد کر دی فَلَا تَسْتَتِعُونَ سَرْفًا وَلَا نَسْرًا تو اب لہا تم لٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ نِزُقْ وَعْذَابًا كَبِيرًا اور جو کوئی بھی تم میں سب گناہدار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا وَمَا رَسْلْنَا قَبْلَكَ بِلَا الْمُرْسَلِينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَا يَاقُلُونَ التَّعَامُ اور اے نبی یہ آپ پہ یہ اتناس کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو رسولوں کو اِلَّا اِنَّهُمْ لَا يَاقُلُونَ التَّعَامُ تصبرون تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو سبر کرو وَقَانَ رَبُّكَ بَسِيرًا اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے صدق اللہ العظیم